جی اسلام علیکم جی میں امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بلکل خیریت سے ہوں گے اور آپ لوگ آج کا دن بھی ٹریڈنگ کے لحاظ سے اچھا گزرا ہوگا تو کل آلریڈی آپ لوگ کو بتا دیا تھا کہ مارکیٹ اب جو ہے وہ مزید ڈاؤن جا سکتی ہے آج مارکیٹ نے تقریبا جو ہے وہ ساڑھے سات سو پوئٹ نکال دی ہیں اور مارکیٹ کے اندر جو چینج آیا ہے مائنس 1.16 دیکھیں جی مارکیٹ نے جو کلوزنگ دی ہے تقریبا چو سٹھ ہزار روپے مارکیٹ نے مکمل طور پر کلوزنگ دی ہے اور مارکیٹ کا ہائی دیکھیں پینسٹ ہزار کا مارکیٹ کا ہائی ہے اور ترین سٹھ ہزار آٹھ سو چھپن کا مارکیٹ کا لو ہے تو مارکیٹ کا ہائی اور لو کے درمیان اگر دیکھیں تو تقریبا بارہ سو پوائنٹس کا فرق آ رہا ہے مارکیٹ اپنے اگر لو پہ کلوزنگ دیتی تو میرے خال میں دو سو پوائنٹ مزید نکل جانے تھے اور اگر ہائی پہ دیتی تو دن بارہ تیرے سو پوائنٹ ایڈ ہو جانے تھے مارکیٹ کا والیم دیکھیں گرتا ہوا والیم ہے ایک سو پچیس ملین کا والیم ہے اور ایکسپیکٹڈ یہی ہوتا ہے کہ رمضان میں جو ہے وہ مارکیٹ تھوڑا چی ڈیلی پڑ جاتی ہے تو برحال اوورال جو مارکیٹ تھی وہ آپ کی ڈاؤن رہی ہے دو جو لگتار ریڈ کینڈلز ہوتی ہیں یہ ہمیشہ ڈینجرس ہوتی ہیں اب لگتار دو جو ریڈ کینڈل پڑ چکی ہیں یہ ڈینجرس ہیں اب یہ کینڈلز مارکیٹ کو مزید نیچے لے کر جائیں گی تو وہ برحال آگے جا کے کینڈل سٹک جب اپن کریں گے وہاں پہ جا کے دیکھ لیں گے چارٹ میں دیکھیں جی ٹاپ ایکٹیف سٹارکز کیا کہتے ہیں سینر جی دوبارہ ڈاؤن ہے انیس ملین کا والیم ہے بینک آف پنجاب ڈاؤن ہے اٹھارہ ملین کا والیم ہے کیا الیکٹک دیکھیں ڈاؤن ہے اور چوتھا ملین کا والیم ہے پی آئی اے کو دیکھیں تھوڑا سا ڈاؤن ہے گیارہ ملین کا والیم ہے کوسم کو دیکھیں کافی زیادہ آئی دوبارہ ڈاؤن ہو گیا گیارہ ملین کا والیم ہے پی آر ایل کو دیکھیں چھبیس پہ آگیا ہے دوبارہ گیارہ ملین کا والیم ہے اسکول کو دیکھیں دوبارہ ڈاؤن ہے گیارہ ملین کا والیم ہے دن ڈبیو ٹیل ہے دوبارہ ڈاؤن ہے تقریباً نائن پنٹ سکس ملین کا والیم ہے پی ٹی سی کو دیکھیں ایٹ پنٹ سون ملین کا والیم ہے اور دوبارہ جو ہے وہ ساڑھے بارہ پہ آگئے ٹیلی کو دیکھیں تقریباً جس جگہ سے چلا تھا اسی لیول پہ پہنچ گیا ہے سات پہ تو آج بھی اس نے تقریباً پنتالیس پیسے نکال دیے ہیں اور آٹھ ملین کا والیم پڑا ہے دیکھتے ہیں جی ٹاپ ڈیک لینرز میں کہ آپ اتامی کیا اچھا شیئر مل جائے تو پہلے ہمارے پاس ایک پی آئی آل آرائی جی انشورنس کا کمپنی ہے برحال والیم اچھا ہے لیکن یہ ڈیفائلٹر میں ہے تنہوں ہمارے پاس دیوان شگر میں لیمٹیڈ ہے والیم نہیں ہے ایسی رہنے دیں اور دن آپ کے پاس داؤود بینک جو ہے انویسمنٹ بینک لیمٹیڈ ہے والیم بھی اس کے اندر اچھا ہے اس پہ ضرور نظر رکھی جا سکتی ہے دن کوسم ہے ڈیفائلٹر میں بھی نہیں ہے والیم بھی بہت اچھا ہے ضرور نظر رکھیں اور دن اس کے علاوہ شیئر کے بارے میں فیکٹو سیمنٹ لیمٹیڈ کل پر سے بھی شاید بات ہوئی تھی دن آپ کے پاس جو ہے وہ پاکستان ہوترل ڈیویلپرز لیمٹیڈ ہے تو برحال ان کو شیئر پہ آپ لوگ بے شک نظر رکھ سکتے ہیں جن پہ والیم اچھا ہو اور وہ گرے پڑے ہوں ڈاؤن ٹرن پہ آئے پڑے ہوں تو اچھی پوزیشن پہ اچھی پرائز پہ آپ لوگ کو شیئر مل رہا ہو تو آپ لوگ ضرور اس کے اندر کچھ نہ کچھ بائنگ کیا کریں ہنڈیڈ پرسن کبھی بائنگ نہیں کرنی کرنٹ لیگ کونڈیشن کے اندر ٹوئنٹی تھرڈی پرسن ضرور بائنگ بنا لیا کریں دیکھیں جی ٹوئنٹ سیکٹر میں پہلے پہ ہمارے پاس سب زیادہ والیم بڑا ہے ٹکٹالجی پہ دن ہمارے پاس کمرشیل بینکس پہ دن ریفائنری پہ دن ٹرانسپورٹ ہے دن پاور جنریشن ہے دن ہمارے پاس فوڈ اور پرسنل کر پروڈکٹ ہے دن ہمارے پاس اوئل اور گیس مارکیٹنگ کمپنیز ہیں اور دن ہمارے پاس ٹکسٹائل سپننگ ہے اور دن ہمارے پاس سیمت ہے اور دن ہمارے پاس آگے اوئل اور گیس ایکسپوریشن آگے چلتے ہیں جی اور دیکھیں جی ٹیلی پہ والیم دیکھیں کتنا ہے جی تقریباً 8.6 ملین پیٹیسی پہ والیم دیکھیں 8.7 ڈیو ٹیل پہ والیم دیکھیں 9.6 ہسکول پہ والیم دیکھیں گیارہ تو تین شیئر پہ والیم جو ہے وہ 10 ملین سے کم ہے ہسکول پہ گیارہ ہے پی آر ایل پہ گیارہ ہے کورسم پہ گیارہ ہے پی آئی اے پہ گیارہ ہے کیلیکٹک پہ چودہ ہے بینک آف انجاب پہ اٹھارہ ہے اور سینرجی پہ تقریباً 19.20 ملین کا والیم پڑا ہے آگے چلتے ہیں جی اور دیکھتے ہیں کہ سرکرٹ بریکرز آج ہمیں کیا کہتے ہیں کچھ نیوز ہیں سپیشلی ان نیوز کو لازمی دیکھیں گی دیکھیں جی اپر کیپ ہے ہمارے پاس ایک بی سیئل شیئر ہے ایک ہی شیئر ہے بی سیئل ٹھیک ہے تو برحال والیم بھی اس شیئر پہ اچھا پڑا ہے اچھا خاصا والیم ہے اس وجہ سے اور دیکھیں ٹیکنیکل ہی جب موپ پڑتی ہے تو دن شیئر کو پر کیپ لگ جاتا ہے اور دن دیکھیں جی لور کیپ میں لور کیپ میں آپ کے پاس یہ شیئر کل بھی تھا فیزی ٹی زی اور آج بھی ہے دوبارہ اور دن آپ کے پاس ہوتلز والے آگئے ہیں اور دن پاکس زوکی موٹر کمپنی 609 پہ ہی تھا اور آج دوبارہ بھی 609 پہ ہی ہے برحال میں نے بھی اسے دیکھنا تھا میں بھی نہیں دیکھ پایا برحال یہ تقریباً سیم پرائس بھی موپ کر رہا ہے اور میبی میبی جو ہے وہ پرائس کے اندر کہہ رہے ہیں کہ میبی جو چینج آج ہے سننے میں آ رہا ہے کیونکہ اب جن بنوں کے پاس ہولڈ پہ ہے یہ شیئر جو کہ یہ شیئر نہیں نکال رہے ہیں پاکس زوکی موٹر کمپنی کے اور ایک پائی کے پاس تقریباً 10% شیئر تھے وہ بھی نہیں نکالنا چاہ رہے تھے تو اگر وہ نہیں نکالیں گے تو یقینی بات ہے کہ پاکس زوکی موٹر کمپنی والوں کو ان کے ساتھ کوئی ڈیلنگ کرنی پڑے گی ان کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا تو تب جا کے کچھ پرائس ڈیسائیڈ ہوگی تو برحال اب تو جو ہے 619 پہ کچھ شیئر اٹھائے جا رہے ہیں باقی تقریباً انہوں نے کافی زیادہ شیئر جو ہے ممارکیٹ سے آل ریڈی اٹھا بھی لیے اور اٹھانے باقی بھی ہیں آج دیکھیں تقریباً 2,36,242 شیئر انہوں نے آج بھی اٹھا لیے ہیں تو برحال نہ ہمارے پاس اپر کیپ میں کچھ خاص ہے اور نہ ہی لور کیپ میں کچھ خاص ہے کیونکہ کافی زیادہ شیئر کو لور کیپ لگنے والا تھا لیکن وہ لگ نہیں پایا کیونکہ باہر کافی زیادہ بیٹھے تھے اور انہوں نے لور کیپ کو لگنے نہیں دیا آگے چلتے ہیں جی اور دیکھیں جی پہ یہ آج کا کیا کہتا ہے کمرشل بینک سارے کے سارے اڑے پڑے ہیں یو بی ال میزان بینک ایم سی بی حبیب بینک بینکل حباب بینکل فلا سارے کے سارے جو ہیں آپ کے ریڈ ہیں کوئی بھی شیئر آپ کا نہیں چلا فرٹی لیزر سیکٹر آپ کا مین سیکٹر ہے فرٹی لیزر سیکٹر اوئل ان گیس سیکٹر پاور سیکٹر ہو گیا کمرشل بینکس والا سیکٹر ہو گیا یہ آپ کا مین سیکٹر ہے فرٹی لیزر میں انگرو نہیں چلا ایفٹ نہیں چلا ایف ایف سیکٹر نہیں چلا تو باقی بیشہ رہے کیا جاتا ہے تو اس کے یہ سارا سیکٹر بھی اڑ گیا ہے اوئل ان گیس سارا اڑا پڑا ہے مجھے ڈی سی بی پی ایل ماری پی او ایل سارے ڈاؤن ہیں سیمنٹ آپ کا سارا ڈاؤن ہے کیونکہ لک ڈاؤن ہے ایک چھوٹا موٹر شیر چلا ہے پاور سارا ڈاؤن ہے کیونکہ ہب ڈاؤن ہے ٹکنالوجی میں سسٹم ڈی آر جی دونوں ڈاؤن ہے اوئل ان گیس میں پی ایس سو سب ڈاؤن ہے آٹو وائل ملے ٹکٹر بھی ڈاؤن ہے اور فوڈ بھی آپ کا مکمل ڈاؤن ہے کیمیکل میں آپ کا کول گیٹ ڈی پی سیل سارے ڈاؤن ہے انویسمنٹ بیک میں داؤد والے آج دوبارہ لور کیپ کے قریب کا بلکہ کل لور کیپ لگا تھا داؤد والوں کو آج شاید ایک سو انیس بیس پہ کر رہا تھا دن فارما ہے ڈاؤن ہے ٹکسٹائل سارا ڈاؤن ہے اور ریفینری بھی آلموس سارے کا سارا ڈاؤن ہے پرال والیم جو ہے وہ آپ کا گر رہا ہے جو کہ ایک تھوڑی سی پرابلم ہے پرال رمضان کا مہینہ تو رہتیات کریں گے تو دن میری خیال میں بہتر ہی ہوگا دیکھیں جی پرال 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 پر ملر ٹریکٹر نے نکالے ہیں 45 پی اے سو نے نکالے ہیں تقریبا ہمارے پاس 45 اوجی ڈیسی نے 40 حب نے 35 نکالے ہیں تی آر جی نے چھبیس سسٹم نے 24 دہود والوں نے 19 یو بی ایل نے 18 تو سارے کے سارے آپ کے پاس بڑے شیئر ہیں تو بڑے شیئر نے جو ہے ان کی جو ہوتی ہے وہ ویلیو بھی زیادہ ہوتی ہے انڈیکس کے اندر اور انہوں نے جو ہے وہ پونٹس نکالے ہیں تو انڈیکس آپ کا کیسے رکھ سکتا ہے تو بڑے شیئر جب بھی پونٹ نکالیں گے انڈ ہے اچھی بات ہے اور دیکھیں انویسمنٹ بینکس میں سے دہود والا گر گیا ہے ٹیکنالوجی میں سسٹم ٹی آر جی دونوں تکڑے شیئر گئے ہیں اور پاور جنرشن میں آپ کا حب گر گیا ہے پویلن گیس پہ آ جائیں او جی ڈی سی پی ایس او اور پی پی ال مارڈی سارے گر گئے ہیں چار شیئر اور آٹوموائل میں دیکھ لیں آپ کا ملے ٹیکٹر گر گیا ہے تو ہر سیکٹر میں سے آپ کا ایک ایک دو دو بڑے بڑے شیئرز گرے ہیں اور اس کا ایمپیکٹ آیا آپ کی مارکیٹ پہ اور آپ کے انڈیکس پہ اور ایکسپیکٹڈ یہی تھا کہ انڈیکس کافی دنوں سے جو ہے وہ چھاسٹ ہزار کو ٹچ کر رہا تھا لیکن اسے ایک راس نہیں کر پا رہا تو آپ اسے نیچے آنا چاہیے تھا دیکھیں جی واناور پہ میں نے ذرا اوپن کر لیا جی چارٹ کو چارٹ آج کیا کہتا ہے اس کی فرس سپورٹ جو میں دیکھ رہا ہوں ابھی جو نیکس سپورٹ ابھی انڈیکس نے جو کلوزنگ دی ہے تقریباً چونسٹ ہزار اٹالیس پہ اس کی سپورٹ جو مجھے نظر آ رہی ہے تقریباً چونسٹ ہزار چھے سو پہ مطلب یہ ہے کہ مزید جو ہے چار پانچ سو پوائنٹ نکال سکتا ہے اس کے بعد ایک اور سپورٹ ہے جی چونسٹ ہزار ایک سو پہ مطلب کہ مزید نیچے اور جانا ہے انڈیکس نے اور اس کے بعد ایک اور سپورٹ ہے جی چونسٹ ہزار دو سو کی جو کہ بڑی ہی سٹرونگ سپورٹ ہے برحال واناور پہ آپ کا انڈیکس جو ہے وہ آل موسٹ اوور سولڈ ہے لیکن ابھی تک کوئی بائیک آل جنریٹ نہیں کیا انڈیکس نے واناور پہ واناور پہ یہی ریکمینڈ کر رہا ہے کہ مزید ڈاؤن فال آ سکتا ہے مزید انڈیکس گر سکتا ہے اور دیکھیں جی ابھی تک جو ہے وہ آپ کے اگر آپ دیکھیں یہاں پہ میں سے ذرا زوم کر لیتا ہوں تو فاناور پہ اگر آپ دیکھ لیا آپ نے اگر آپ ڈیلی پہ دیکھیں تو ڈیلی پہ اب تک جو ہے مکمل طور پہ ایکزٹ کال جنریٹ نہیں ہوئی ہے ایکزٹ کال تب جنریٹ ہوگی جیسے ہی آپ کا جو ہسٹوگرام ہے فوری سے ایک ایک ایکزٹ کال کے لیے ایک ریڈ زون سٹارٹ کر دے گا اب میرے ایک حال میں کل کی جو کینڈل ہے وہاں پہ ایک ریڈ جو ہے ہسٹوگرام سٹارٹ ہو جانا چاہیے اور ریڈ ہسٹوگرام سٹارٹ ہونے کا مطلب کیا ہے کہ م مارکیٹ مزید ڈیپ لے گی تو برحال آرس ای اپنی پوزیشن پہ آ رہی ہے میک ڈی اپنی پوزیشن پہ آ رہی ہے پالیم آپ کا جو ہے وہ آہستہ آہستہ گر رہے تو برحال ایک انڈکیشن ہے کہ مارکیٹ مزید نیچے جا سکتی ہے اب کچھ پوزیٹیو نیوز بھی ہیں مارکیٹ کے اندر لیکن یہ ٹیکنیکلی ایک موو ہے ٹیکنیکلی مارکیٹ آپ کی گر رہی ہے تو میری خال میں ٹینشن کی کوئی بات نہیں ہے اچھے شیرز آپ کے ا اپنے لیولز بنائیں اور انہیں ضرور بائے کرنا چاہیے دن جی آئی ایم ایف کے لیاتے سے کچھ نیوز ہیں اور ہمارے جو وزیر خزانہ انہوں نے یہی کہا کہ آئی ایم ایف سے جو ہے وہ آخری قسط کے لیے تمام جو اہداف ہیں وہ ہم نے پورے کر لیا ہیں جو آئی ایم ایف کی کنڈیشن تھیں تو بہرحال آئی ایم ایف نے جو بھی کہا تھا وہ مکمل طور پہ جو ہے وہ ہم نے کمپلیٹ کر لیا ہے اب مذاکرات جو ہونے ہیں وہ چودہ سے اٹھارہ مارچ تک ہیں ابھی میرے خیال میں ایم ایف کا جو وفت ہے وہ میرے خیال میں اب آ گیا ہے پاکستان میں وہ میرے خیال میں بارہ کو آنا تھا اور بارہ سے شہد بارہ یا چودہ سے اٹھارہ تک دن اس کے کیا ہوں گے ملاقاتیں وغیرہ ہوں گی تو بھل چار بانچ دن ہیں تو اس کے اندر سب کوئی ڈیسائیڈ ہو جائے گا کہ ہمیں کتنا لون ملنے والا ہے تو بھلال لون جو ہے وہ میرے خیال میں ون پوائنٹ ون بلین کا ہے ایک شریع ایک ارب ڈالر کا ہے تو بھلال دیکھتے ہیں اگر یہ مل جاتا ہے تو بڑی اچھی بات ہے دن آگے چلتے ہیں جی اور ٹیکس جو ہے وہ مزید بڑھائے جانے کے امکانات جو ہیں وہ وزیر خزانہ نے ظاہر کی ہیں اور انہیں بولا ہے کہ مزید جو ہے وہ ٹیکس بڑھانا چاہتے ہیں تاکہ جو آمدن ہے اس کا دس پرسنٹ کا حصہ ہو جانا چاہیے ٹیکس تو برحال ٹیکس مزید بڑھے گا اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے یہ تو آلڈی میں اپنوں کے ساتھ ڈسکرشن کرتا رہتا ہوں کہ ٹیکس ب پاس جائیں گے ان سے لون لیں گے مزید ٹیکسز ہم بڑھائیں گے ان کی کنڈیشن پوری کریں گے تو تب ہی جا کے ہمیں ان سے لون ملے گا تو یہ سمپل سی بات ہے اور دن جی قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں جو زمنی الیکشن ہونے ہیں ان کا جو شیڈول ہے وہ تقریباً اب جاری کر دیا گیا ہے تو دوبارہ تھوڑے سے رولے ہوں گے تو برحال یہ دوبارہ ریڈی رہیں کہ بھائی جب بھی ایسے زمنی الیکشن بھی ہوں گے تو دوبارہ تھوڑے سے ایسے ہوگا کہ بس تھوڑے سے جو مخالفت ہے وہ چلتی رہے گے لائی جگڑے چلتے رہیں گے تو دن تھوڑے جو ہے وہ انسٹیبلٹی جو ہے وہ مارکیٹ کے اندر بھی رہے گی تو برحال ٹرمزان اچھے گزر رہے ہیں تو دن اس کے بعد امید ہے کہ مارکیٹ کے اندر دوبارہ جو ہے وہ والیم آ جائے گا دن پاکستان اب چاہتا ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہے وہ ایک طویل معایدہ ہو اور تین چار سال کی جو مدت ہے چار پائیں سال کی اس طرح کا معایدہ ہو ایک سال کا یا کوئی شارٹ جو ہے وہ موائدہ نہ کیا جائے تاکہ کیونکہ گورمنٹ بھی یہی چاہتی ہے کہ چار پائیں سال کی گورمنٹ چلے لیکن گورمنٹ مجھ نہیں لگتا کہ چلنے والی ہے چار پائیں سال میکسمم دو تین سال چل جائے تو بہت بڑی بات ہے اب یہ یہی چاہتی ہے گورمنٹ کے ایم ایف کے ساتھ جو ہے وہ ایک لانگ ٹرم کے لیے ہمارا جو ہے وہ پروگرام ان سے لیں پروگرام کیا لینے ہم نے تو لون ہی لینا ہوتا ہے تو برحال دیکھتے ہیں برحال اس میں جو ہے مختلف چیزیں جو ہیں انہوں نے مزید ہم نے اپنی باتیں جو ہیں وہ منوائی جائیں گی ہم سے تو برحال وہ ایسی کنڈیشن رکھیں گے جو ہمیں پوری کرنی پڑیں گی جو ہماری مجبوری ہوگی کیونکہ اگر ہمیں لون چاہیے تو ہمیں ان کی جو باتیں ہیں وہ سارے کی ساری ماننی پڑیں گی تو برحال مہنگائی جو ہے وہ مزید آئے گی تن ایک بلومبرگ کی ریپورٹ ہے اور بلومبرگ نے بولا ہے کہ ابھی جو ہمارے جو نئے جو ہیں وزیر خ خزانہ جو لگے ہیں محمد اورنگزیب ان کے بارے میں بولا ہے کہ وہ پاکستان میں اکانوی کے لیے بڑے اچھے سٹیپ لیں گے اور لے سکتے ہیں تو برحال انہوں نے ایک مصبت نیوز سنائی ہے اور مصبت اقدام قرار دیا برحال دیکھتے ہیں کیا ہوتا برحال ایسی نیوز تو آتی رہتی ہیں ایسی نیوز پیسوں سے بھی چھپائی جا سکتی ہیں تو ایسی نیوزوں پر میرے خال میں تو کوئی اتنا بڑا امپیکٹ جو ہے وہ مارکیٹ پر نہیں آنا چاہ ہے لیکن لوگ اس کا امپیکٹ مارکیٹ پر ضرور لیتے ہیں کیونکہ مارکیٹ کے اندر پینک بھی نیوز کی وجہ سے ہی ہوتا ہے نیوز کی وجہ سے ہی سیلنگ ہوتی ہے تو برحال لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ وزیر خزانہ کیا ہوگا اسحاقڈار ہوگا اسحاقڈار صاحب نہیں لگے تو دن مارکیٹ پر تھوڑا سا پینک اس بات کا بھی آیا ہے کہ اگر وزیر خزانہ اسحاقڈار آ جاتے تو دن وہ فارن سے کچھ انویسمنٹ لے کے آتے تو برحال اب تو وہ نہیں آ ہیں تو برحال اس چیز کا پینک بھی مارکیٹ کے اندر تھوڑا سا آیا تھا تو برحال آج کے لیے اتنا ہے جی آج میں ٹیکنیکل انالسز بالکل بھی نہیں کر رہا کیونکہ کل پر سو ہم نے آلرہی کافی زیادہ کر لیا تھا اور کافی زیادہ جو شیئر تھے آپ لوگ نے ریکمینڈ کیے تھے ان پر آلرہی ہم نے انالسز کر دیا تھا تو باقی آپ لوگ کی نظر میں کوئی بھی شیئر ہو آپ لوگ انہیں کومنٹ سیکشن میں ضرور منشن کر دینا ہے ہم کل انشاءاللہ اس پر ضرور ٹیکنیکل انالسز کریں گے باقی جہاں پر کوئی مسٹیک ہو جائے مجھ سے تو کومنٹ سیکشن میں ضرور منشن کر دیا کریں تاکہ میری بھی اصلاح ہو سکے انشاءاللہ آپ لوگ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک آپ لوگ اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ